مجاوزہ آئینی ترمیم کو منظور کرانے کا مشن گزشتہ رات لہور جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے مشاورت کی تینوں بڑی جماعتوں نے عدالتی اصلاحات کی حد تک اتفاق کر لیا ہے سادر مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف کے شائعے میں سادر آصف علی زرداری اور وزیر آزم میاں شہباز شریف بھی شریک ہوئے سادر زرداری اور نواز شریف نے میساق جمہوریت پر عمل درامت کا یادہ کیا نواز شریف نے کہا کہ میساق جمہوریت کی شقوں پر عمل درامت چاہتے ہیں سادر نے بھی گفتگو میں کہا کہ میساق جمہوریت پر مکمل عمل درامت کا وقت ہے عدالتی اصلاحات کی حد تک اتفاق ہو گیا باقی نکات پر بھی اتفاق کے قریب پہنچ گئے مولانا فضل احمان کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت ہماری تجاویز پر آتی ہے تو بسم اللہ مساویدہ مسترد کر چکے اب بھی اس پر قائم ہیں یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیں گے دلیا کے اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائش کیا جائے آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے آئین کی والا دستی کو مضبوط بنایا جائے ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مساویدہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا مجاوزہ آئینی ترامیم سے عوام کو سہولت ہوگی اصلاحات کا مقصد تیز ترین انصاف کی فرامی ہے عصاق دار قاظم بولے مناسب وقت پر ترامیم کو پارلیمان سے پاس ریفارمز پر کنسینسز ہم تین جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش شفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے پیرلل جو سی آر پی سی کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا مجاوزہ آئینی ترامیم کے جتن بلاول بھٹو نے اتفاق رائے کی طرف بڑھنا تاریخی کامیابی قرار دیا کہا تین جماعتوں میں اتفاق ہو چکا ایسی اصلاحات لائیں گے جس سے آئین کا تحفظ ہو جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا آج وہ تین جماعتوں کے درمیان ہیں جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے جس سے ہم پارلمان کی اور آئین کی بلدستی چاہتے ہیں جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا چاہتے ہیں یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا آئین کا دفع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ ایک بہت برا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف پرتے جا رہے ہیں اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کی جو حاضرز ہیں ان سے پاس کروا کے ایک بات